نظرین علمہ سادیدن ہیڈری کی فرزندی ارمال علم عزر عباس حضرت تشریف لانے والے ہیں ان کی آمد تک پیغمہ حسنیت پیس کرنا چاہوں گا کبیو کعبہ سرکر علم محسن محبسی علماء کرام تشریف میں ہیں آپ حضرات مل کی بلند ترین فرزندات ملنے تعجیلِ ظہورِ حدودِ خدا کے لئے بلند ترین فرزندات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت کلِ ایمان نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت یا سارت الحسین یا سارت الحسین اتنی بلند ترین صلابات ماشاءاللہ لا حلم ولا قوت الا باللہ الاعلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعالی التیبین التاہرین المعصومین ولعنت اللہ على آدائهم فرداً بعد فرد وقبیلتاً بعد قبیلت وحزباً بعد حزب ونسلاً بعد نسل الیوم الدین یا قاہر الادوی یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضاء علی نارے حیدری اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ بلند صلوات شمیر صلی اللہ ہم تمام فقدرانے رسول خدا مولیان حدر کرر سو گارانے غریب کربلہ آج ہمارے دل یقیناً غمیین ہے اس لئے کہ سننے شیعہ اتحاد کے علامت قائد نیت جعفریہ آغا سید حمد رسول کا برسی کا غمناک موقع ہے میں کوئل کبا سر راہ تحریکن فریشت جعفیہ علامہ آغا حسین مقدسی ساتھ حدمت میں اور آپ تمام تحریکن فریشت جعفی پاکستان زیل شباجات کے قرقنان بالخصوص مارک مہداداروں کو جو منتظر ہیں میں دیکھ رہا ہوں شام سے مارک میں آ رہے ہیں آپ اور میں بعد میں آئے ہوں گے ان کو موقع دیا جائے گا چونکہ مولا کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادہ کو ٹوٹ میں سے پہچانا وقت نماز بھی قریب ہے لیکن ہمیں اپنے مرکز و در سے ملا ہے آپ مجھے میری جو مجھے مجھے گا میں بھی اسی مولا کی مجھے پڑھ رہا ہوں جس کی باتیں پڑھتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کا ارادہ بھی ٹوٹ جاتا ہے علی کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے میر انیس کے پڑھ نوازیں ہیں احمد نویز صاحب انہوں نے اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں جو کہتا ہے کہ علی کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے کہ اللہ کا ارادہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے وہ کہاں ٹوٹے گا تو احمد نویز کے چار بسرے انشاءاللہ جیسے میں روز چاہیں میرے مولا چاہیں ایسا انشاء ہو جائے گا کہ شکست کو یہ ذہم میں لکھے گا یہ کہا جاتا ہے کہ علی کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے شکست کو جو ارادے سے ٹوٹ دے وہ علی شکست کو جو ارادے سے ٹوٹ دے والی وجود اللہ کو جو ممکن سے ٹوٹ دے والی مجھے کوئی ٹنسن نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت علی مسجد مرکل کے مچ پہ موقتار فورس کا پہرہ ہے سپریم کامانڈر سے بھی سینئر شکست ہیں سرپس پہلہ سدار ابرکلہ درشاہ صاحب رات بھی پوری رات اور اب بھی ماشاءاللہ پورا دن سے آپ کو وجود ہیں مولا انہیں شہد کلے تفرد شکست کو جو ارادے سے ٹوٹ دے وہ علی وجود اللہ کو جو ممکن سے ٹوٹ دے والی میں سمجھ داروں پڑھ رہا ہوں گئی وجود اللہ کو جو ممکن سے جوڑ دے والی خدا کے بندو تمہیں کیا خبر علی کیا ہے خدا کے بندو تمہیں کیا خبر علی کیا ہے ملی ہوئی یہ خدایوں کو چھوڑ دے والی ایک نعرہ ادھر سے بندتا تھا مارا کسی نہیں سارے بھرے یاد رکھئے گا دوستو میرے نبی کا فرمان ہے جو میرے عنوان ہے کہ ذکر علین عبادہ علی کا ذکر عبادہ سے کیونکہ مرکز علا ہے مرکز علا ہے اور آج ہمارے صورت تحریک آقا حسین و قدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قائد محترم کی دعا کے قرآن میں بہتری اصطا فرمائے اور انہوں نے بتایا ہمیں محسوس کرانا ہی قیادت ہے محسوس کرانا ہی سرورا ہی ہے کہ مرکز ولا ہے مرکز یادہ ہے مرکز حرمت سعادات ہے مرکز احترام مرجت و مرکزیت ہے کربلا دہر کے سینے پہ سعادی اس نے وزی بھائی حسن کرنا مرکز کربلا دہر کے سینے پہ سعادی اس نے اب بھی پوچھو کہ میرے رب نہ اتارا کیا ہے کربلا دہر کے سینے پہ سعادی اس نے اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے سن کے دروار میں سجاد عزا کہتے تھے ابھی شروع انوالی ہے سنو سن کے دروار میں سجاد سن کے دروار میں سجاد عزا کہتے تھے سنو اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے حالات کے مطابق وقت کے تقاضے کے تحت آپ کی انتظار میں مجھے مولا نے موقع دے دیا جس سے ثابت ہوا کہ ممبر نہ آپ کا ہے نہ میرے مولا کا ہے ممبر تو اب چونکہ میں نے ایک موجود سوڑا تھا بچاتا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ کمرزی کیونکہ اس کا نتیزہ نہیں آتا تھا تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سن کے دروار میں سجاد عزا کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے تو آپ حضرات مطمئن رہیں کہ اس نماز عزان میں نام بھی آپ کے ہیں مولا کا نام ہے اور یہ نماز یہ عزان اس کی باقع حسینیت سے ہے ہمارے مجھے موقع مل گیا ایک واقعہ آپ کو میں دو تین جملوں میں سنا دوں کہ میں بھی کوئی نیا بندہ نہیں ہوں آپ کے سامنے موجہ اس راول پنڈی میں غربہ صدی سے کوارٹر سن سے زیادہ ہو گئی ہے تو ہمارے ایک محترم قبل و قعبہ علامہ محمد علی شاہدی تشریف بھائے ہیں سن سے وہ عام گھرانی کیلئی وہ ہمارے پورے سن کے صدر ہیں تحریک کے نفازے سے کجاب ہے علامہ بھائی ان کے دادا علامہ قاسم دیدی خیرپور میں مجلس پڑھ رہے تھے سخوات بھائی آپ سلامت رہیں ہمارے دین ہے ذلہ ظلم کے ذلے سے اخلاق مجلس صاحب فضلتی بات ہے میں آپ کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں فضلتی بات ہے علامہ قاسم دیدی مجلس پڑھ رہے تھے یہی ٹائم ہو گیا تو آزان شروع ہو گیا وہ مجلس پڑھ رہے تھے مجلس میں سے دو تین بندے دکھانے کے لئے ہم بڑے نمازی ہیں انہوں نے کف کھولے اوپر کیے چل پڑے سمجھ گئے نماز پڑھنے پڑھ تو قاسم دیدی صاحب کو سامنے کون بول ساتھا تھا استاد العلماء تھے علماء نجف محراج جرام جب مسئلہ جاتا تھا کوئی سن سے وہ جواب دیتا ہے قاسم زیدی کے ہو تو ہمیں کیوں بھوڑے وہ مجلس پڑھا بندے اٹھے آزان چھو پڑھ رہے تو انہوں نے کیا مطلب ہے کہاں جا رہے وہ پریشان بیٹھ گئی ان کی بات نہ آمتے پریشان بیٹھ گئی انہوں نے کہا اصل کو چھوڑ کے فرق ہی ترہ جا رہے میں کشی کو بے نمازی ہن کر رہا کبھلا کہ جملہ دوبارہ سنے کہ اصل کو چھوڑ کے فرق ہی ترہ جا رہے اب اگلی بات سے انہوں نے کہا یا تو مجھے بٹھانا ایسے ٹیم پہ تھا کہ آزان نہ ہوتی ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ میں آزان کے دوران احترام میں خاموش رہا وحف فروع دین میں نماز اور نماز کے لئے ضروری ہے کہ جب تک آزان مکمل نہ ہو نماز ہو نہیں سکتی آپ بھی نماز پڑھنے اس کی نماز پڑھنے بٹھیں قاسم گزر صاحب نے کہا کہ بھئی جب تک واجب رکا رہے گا جب تک یہ مستحب مکمل نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے بٹھانا ایسے ٹیم پہ نہیں سکتی آزان ہوگا اس کے بعد مجھے بٹھانا آزان ہو جاتی نماز ہو جاتی اس کے بعد مجلس ایسے ٹیم پہ ہو اب چونکہ مجلس نماز سے پہلے شروع ہو چکی ہے اور آپ نے مجھے بٹھا دیا لہٰذا اب مجلس مکمل ہوگی اس کے بعد آپ جائیں گے نماز پڑھنے لیکن اس کے بعد قاسم زیدی صاحب نے گھنٹہ بھر مجلس پڑھی ٹوٹر پانچ یا سات منٹ انہوں نے مجلس پڑھی کہ اب پڑھونا اب دیکھوں گا کتنے بڑے نمازی ہوتی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عزاداری جہد یہ چونکہ بقائے نماز مجلس آزا شروع ہو چکی تھی اس کا یہ مطلب نماز کے مخالف نہیں نہیں ہم نماز کے احترام کرنا آلے ہو ہم نماز کے احترام نہ کرتے ہیں ازان کے دران مجلس روکتے ہیں ہم نے احترام مجلس روکی ہے اب چونکہ نماز ہو رہی ہے با جماعت قبلہ اللہ محسن مقدس صاحب بھی نماز پڑھنے چلے گئے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں ہم بھی نماز پڑھیں گے پڑھنی نہیں پڑھنی کیوں پریشان ہو گئے یہ آج کل محول اتنا خراب ہو چکا ہے جیساہ اسلامباد میں میں نے پڑھنا گیا آزان کا ٹائم ہوا نہیں اور آزان شروع ہو گیا نماز کا ٹائم آزان کبھی ہو نماز تو آزان کباد ہوتی تھی لیکن آزان کا ٹائم انہوں نے آزان شروع کر دی محچوب ہو گیا جیسے آزان خطو ہی تیسا میں نے مجلس شروع کیا انہوں نے لاؤڑی بن کر دیا اب میں تو ہاں کچھ کر نہیں سکتا تھا یہ تو مرکز عذابی ہے مرکز عذابی ہے یہ نمونہ ہے کہ اگر آپ کہیں مجلس ہو رہی ہو آپ بیٹھ میں آزان آ جائے تو آپ مجلس نہ چھوڑے آپ نماز کے احترام میں آزان کے دردہ خاموشی اختیار کریں ہم خاموش ہوگے اب بھی خاموش ہیں اب چونکہ اندر نماز جاری ہے نماز رکی نہیں گئی نماز جاری ہے باقع نماز کے لیے جس نے سر دے دیا اس کے ذکر میں دو یا تین باتیں میں نے کرنی ہے پھر کمتشیف لیاں ہیں مجلس ہو زیادہ مجلس ہمیں گئے مجلس ہمیں گئے مجلس ہمیں گئے باقع نماز چوڑے ہے ہے مجلس قلید کی دیر ہوگی آپ کو سننا ہے حتی چیز پردام را احمد رسول قادی شاہدا اپنا یہاں واقع ہے اکسر مجلس قلید کی ناری ہے داری دائم راکھاستان کیا کہ خودلللالی بعد سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه اگلی بدنا ننخدردار بڑھلاللاتر مدردان بڑھلالللاوالصور ناڑکتور اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دیتا ہے جو مجھے دیتا ہے حضرت تعالیٰ کہتا ہے مجھے دیتا ہے سخصہ زیادہ خوندرس میں ہوتا ہے خوندرس میں ہوتا ہے مولانی خوندرس میں ہوتا ہے تو میں نے حدیثہ حضور پڑھئیے سنی آپ نے یہاں در یاد جو نہیں چھتنے حضرت علی کا جن چاہے خواجہ چاہیے میں خواجہ چاہیے میں دھوکیا اس لیے کہ اہلی مجھے میرا خمجہ بابا ممبر ہے اہلی مجھے میرا خمجہ بابا ممبر ہے کچھیں خوندرس میں دھوکیا ہے کہ اسی علی مجھے میں ہمارا عددار قائد بیشہ کرتا تھا مجھے سوٹیز ہمارے سبی پڑھا گئتے کہ آپ کیا سمجھتے جس موشبی نے بڑا بڑا خاندہ بھی بنا دی جس موشبی نے بڑا بڑا دول حقیب بنا دی اگر وہ چاہتا ہے خمجہ بڑا امریکہ بھی چلا جاتا خمجہ بھی کراچی بھی چلا جاتا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں چاہتا اس لیے کہ ایک لاکھ چلے سر ہماری پیسنی ہے اب چونکہ میں نے بہتوں پی بات کی ہے بات سے بات پی تک کی ہے آگلی سرکار سے کسی نے سوال کیا کہاں پہ کسی علی ورد میں چا سوال کیا سرکار یہ بتائیے کہ علی در نام عبادت میں لینا جائل ہے اب چاہتا آپ نام لیتے نہیں مارے حیدی مارے حیدی مارے حیدی مہیدان کے امہ مہیدان کے امہ مہیدان کے امہ حیدان سعید جی میرے بری امام کے ساتھی مہا ہم کٹھ مجلس پڑھتے اشر محرم پڑھا ہے ہم نے آپ سلامت رہیں سوال کیا پھر سن لے جندہ نہیں پہنچا آگا جی سے قائد ملے دے چاہو تو وہ جو ہے نہیں اب بورما ہو خدا کے بورما سوال ہوا علی مجھے میں صاحب پورے پاکستان سے لوگ آئے بیٹھے چھے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ کیا علی کا نام نماز میں لینا جائد ہے اب تو عجیب و غریب سرسل ہے میں تو کہا کر تو کئی تحصہ انہیں نماز میں لے نہ لے تو کس نے کہا کہ آج کے دور میں آگا جی کیا آج کے دور میں علی کا نام نماز میں لے جائد ہے آگا جی فائد ہے کہ آمن قلال پاک رسول کی حدیث ہے ذکر علین عبادہ بچ میں بات مقام یہی سے چلا تھا ذکر علین علی کا ذکر عبادت ہے پورے پاکستان کے تحصہ انہیں تحصہ انہیں تحصہ انہیں مقام 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 جنشت بڑی دنیا بیٹھ گئی تو لڑکان پوچھا کیا علی کا نام نماز میں لینا جائد ہے آگا جی فرامت ہے کہ آمن قلال کا انشاد ہے حدیث رسول ہے ذکر علین عبادہ علی کا ذکر چاہتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے عبادت ہے تو جب علی کا ذکر عبادت ہے یہ نہ پوچھا کسی عبادت مجھے کس میں نہ لیں جو بھی عبادت ہے اس میں علی کا نام لیا جا سکتا ہے یاد رکھنا سلامت رہیں نماز مکمل ہی تب ہوگی عبادت کی تکمیل ہی علی سے پر دوستو اتنا کہوں گا کہ آج ہم آگا جی کی برسی پر جمع ہو رہے ہیں سنے شیعہ بھائی بھائی ہیں ایک اور نیک ہو کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے دوسر برسی ہے آگا جی سرکار اسی مشن میں مصورت رہے ہیں اگر دارو آزاد آدی بقائے نماز ہیں نمازیں بچ گئیں روزیں بچ گئیں سرکس بچ گیا جب میرے مولا سجاد دربار حزیر میں خطبہ دے رہا تھا کیا کہا تھا یہ چمتے کے ذریعے یہ باقی کے گھر والے اس پر دربار کے پونے سے ہتھ کرے والا امام کھڑا ہو گیا مجھے بھی کسی سیس کے انتظار ہے اس لئے میں قبلہ کو تھوڑا کا ارخہ دے رہا ہے آگے ہیں کیا کہا کیا مجھے بھی جادت ہے قیدی امام نے کیا مجھے بھی جادت ہے میں کچھ کو یزید نے دیکھا نہیں تجھے جادت نہیں دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کہے تب دعا اصل میں یہ عابد دلگیر کہے بچ اسی خوف سے زائد میں پڑھائی زنجیر لاگ بیمار سہی خون تشبیر کہے وہ جو غیر ملکی صفیر بیٹھتے تھے انہوں نے کہا یزید تیرے قیدی یہ تیرے کیا بگاڑے گا اسے اجازت دے بعمر مجبوری اجازت ملی قبل اہدہ صاحب ایک سید ہونے کے ناتے جملہ کہنا چاہتا ہوں کتنا برا وقت آگیا اجازت ہزار صاحب غاسب ممبر سے وارث ممبر اجازت مانگ رہا ہے اجازت میلی میرے مولاد دروار ممبر پہ آئے مقاتب کیا ایہو ناس انا بن مکتا و منا میں مکو منا کا بیٹا ہوں انا بن مروتا و صفا مروتا و بیٹا انا بن ملہ یقفا اس کا بیٹھو دیت کسی چھپا ہو رہا ہے بہت بڑا خود پہ ہے انا بن محمد المصطفی انا بن علی مرتضی انا بن فاطمہ تظہرہ انا بن خدر بھولا ازادارو یہ سارے نام لیا میرے مولا نے بابا کا نام آیا اپنے بابا کا نام نہ لے سے کہا انا بن اتشان حتی قضا اے دربار والے میں اس کا بیٹا ہوں جسے مرتضی کے پانی نے دیا گیا یہ کہنا تھا ادادہ یزید نے کہا انقلاب آ جائے گا میری حکومت ختم ہو جائے گی موزد سے کوئی آزان دے موزد نے آزان دینا شروع کی جب موزد نے کہا اشہد اللہ الہی اللہ مولا فرماد میں بھی گواہی دیتا ہوں ایک مولا اشہد انہ محمد رسول اللہ جگہ محمد رسول اللہ کا گواہی آئی ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے یزید کیوں کہا آنکھوں میں آکے ڈال مرتا یزید یہ محمد تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے جب تو ازانوں میں محمد رسول اللہ کی گواہی شامل رہے گی میرا بابا زندہ بعد رہے گا تو مرتبہ رہے گا اس لئے ہمارے خیر کروکے شاید نے کہا جو پانچ وقت معزن ازان دیتے ہیں حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں آوازدارو مرکز میں آدم بیٹھے ہو میرے ساتھ وعدہ کرو قائد میرے تجاب دیا آقا حضر محمد رسول نے ہمیں مشن دیا ہے اس مشن میں کوئی غداری نہیں ہونے دیں گے کوئی ساتھ آبادی نہیں ہونے دیں گے سنیش یہ بھائی بھائی ہیں نانے کا دلوس نکلنے کے ملاد کے نانے نے دین پہنچایا تھا نوازے کا دلوس مہرہ اور اپرامہ ہو لے نوازے نے دین کو بچایا تھا آپ اگر چاہتے ہیں مشن اسی طرح جا رہے ہیں دون ہاتھ بلند کر اگر میرے ساتھ آپ نے حضرت مختار کو ایک ہی نرہ لگانا ہے یا سارتل حسین یا سارتل حسین حسینیہ جزیدیہ کھل ایمان آرہے ہیں گری صرف پانچ منٹ کے لیے